پشاور کے محلہ جوگنشا گردوارے کے متصل اسکول میں سکھ برادری کی صحت انصاف کارٹ کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے لال پگڑی پہنے یہ شخص بابا گرپال ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اقلیتوں اور خاص کر سکھ برادری کو ہر سہولت گھر کے دہلیز پر ملے بابا گرپال سنگھ شیبر پکتنخواہ میں اقلیتوں کا سرگرم رکن ہیں اپنے بھائی کی ٹارگیٹ کلنگ میں مرنے کے بعد اس نے کم عمری سے ہی سکھ برادری کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دی ویو کی شمشان گھارٹ پر بنائی گئی ریپورٹ کے بعد حکومت نے زمشدہ قبائلی علاقوں میں شمشان گھارٹ بنانے کے لیے فنڈز مختص کیے اور بارا کی شمشان گھارٹ کے لیے چالیس لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں تو ہم ملتے ہوئے ہیں.... ہم نے دی وی سوشل میڈیا کی خاصی ویڈیو بھیلیو کی دیکھتا ہے کافی لوگوں نے آئیے بیجئا کہ بابا جی آپ لوگ اچھا ہی کرتا ہے ایسا جو کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اسیٹ پر توجہ رہی تو دی وی کو دنیا کو قربت جاتا ہے اور اس کی جیسے ہم نے دیکھا تو نا صرف ہم نے دیکھا آکاپ ڈپارٹمنٹ نہ اور امارے ایم پی ای ساہبان ہیں ایڈوائزر ٹو سی ایم بزرزادہ صاحب ان سب نے خواہش کی کہ ہم فوری طور پہ اس پہ جانا چاہت بارہ کا جو شمشانگارڈ ہے وہاں کا ہم نے وزیٹ کیا ان پیملی سے ملے جہاں پہ انہوں نے ان لکڑی کا خاص خیال رکھا تھا آپ کی رپورٹ کی وجہ سے دنیا کو ایک اچھا میسج جلا گیا ہے معنت کا خیانت انہوں نے نہیں کیا تھا تو اس حوالے سے ہم نے ان کو کچھ توفہ بھی دیا اور مزید ہم نے ان کے لیے یہ بھی ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے کہ اس فیملی کی کافی خدمت ہے اس شمشانگارڈ کیلئے ڈی ڈی ڈبلیو کی شمشان گارڈ پر ریپورٹ نشر ہونے کے بعد وزیراعیل خبر پخنخواہ کے معاملے خصوصی برائقلیتی امور وزیرزادہ نے وہاں کا دورہ کیا جسے مختلف نیجی اور بین لقوامی ذرہ ابلاغ نے مذہبیہ ماہنگی اور باہمی رواداری کی شاندار مثال شمشان گارڈ کی مسلمان رکوالی کرنے والے خاندان پر ریپورٹس نشر کی وزیرزادہ کلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے پہلے صبحی اسمبلی کے میمبر ہیں وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی تھے ملک تھے وہاں پہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگ در آئے ہیں یہاں پہ آباد ہو جائے ہیں وہ خوشتے ان کے ساتھ وہ ایسے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو ابھی کھوئے تھے آپ اس کو دوبارہ ملتایا تھے مسلم دی ویو کی شمشانگاٹ کے علاوہ اقلیتوں اور خاص کرسک برادری کے رہائش کے مشکلات پر نشر ہونے والے ریپورٹ بر بھی وزیرزادہ نے نوٹس لیا وزیرزادہ کہتے ہیں کہ خیبر پختنقواہ کی حکومت مختلف علاقوں میں اقلیت برادری کے لیے رہائشی کولونیہ بنائیں گے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ اسی علاقے اور ملک کے بائزت شہری ہیں ہونے ہاں پر رہنے والے مینورٹیز کے اپنے گھر نہیں ہیں آلموسٹ سیونٹی پرسنٹوں کے گھر نہیں ہیں میں نے جو انویشن بجٹ میں لے کے آیا اس میں ہاؤزنگ سٹیم میں نے انٹروڈیوز کیا اب اس کی فیزیبیلٹی بن رہی ہے انشاءاللہ ہم مرچ دسٹک میں بھی اور سیٹر دسٹک میں بھی اور اس کے لیے میں محبود خان صاحب کا مشہور ہوں کہ وہ خان صاحب کی ویشن کو خالو کرتے ہوئے بارہ پریس کلپ کے صدر خادم خان افریدی پریس کلپ میں صاحبیوں کی میٹنگ سے پہلے تیاری میں مصروف ہیں میٹنگ کا ایجنڈا تحصیل بارہ کا جنگزدہ شدد پسندی اور دیشتگردی سے متاثرہ دور دراز اللہ کو کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے میٹنگ کے دوران صاحبیوں میں سے زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ متاثرین کے اپنے گھروں میں بائزت واپسی، مذہبی رواداری اور تعلیم آہم مسائل میں سے ہیں دی ڈی 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 کے ایک رپورٹ سے جو مطلب بھیرونی دنیا میں جو ان لوگوں کا ایمیج ہے وہ کس طرح ہائلائٹ ہوا ہے یہ سب قبائل جو ہیں وہ لوگ ہیں مہابی وطن لوگ ہیں یہ آمن پسند لوگ ہیں یہ اس میں میرے خیال میں یہاں پر جتنی ایک مذہب کو یا مذہبی ازادی ہے میرے خیال میں کسی اور علاقے میں نہیں ہے بارہ کے رہائشیوں کا شکوا ہے کہ دیشتگردی کے دوران میڈیا میں علاقے کی شدد پسندی کو زیادہ کوریج ملی تھی لیکن اب علاقے کی بحالی میں درپیش مسائل اور رکاوٹیں اور علاقے کے لوگوں کی مذہبی اماہنگی اور باہمی رواداری کو مقامی اور بین الاقوامی ذرہ اولاغ نظرانداز کر رہی ہیں